فتنے سے بچا لیتا ہے ترمزی میں حدیث اور اسی طرح پانچوہ عمل ہر رات سورة الملک کی تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہو راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمزی ابو دعود بن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے اِنَّ سُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ سَلَاسُونَ آیَتًا قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جس میں تیس آیات ہیں شَفَعَتْ لِرَاجُلٍ حَتَّى خُفِرَ لَهُ ایک آدمی کے حق میں اس نے سفارش کی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا گیا اس کی بخشش کر دی گئی وَحِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ اور وہ سورت ہے سورہ ملک اور دوسری روایت میں آتا ہے قرآنِ مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے یہ سورہ ملک اس کے لیے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی مجمع الزوایت میں روایت موجود اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سورة تَبَارَكَ هِيَ الْمَانِئَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ سورہ ملک عذابِ قبر سے روکنے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتے تھے رات کو ہر روز مغرب سے لے کر سونے تک کا جو ٹائم ہے اس میں آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کریں خصوصاً سورہ ملک اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جو شخص ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہے اسے اللہ تعالیٰ عذابِ قبر سے محفوظ رکھے گا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے المانیاتو بچانے والی صورت کہا کرتے تھے سورہ النسائی میں یہ روایت موجود ہے اس لیے اگر عذابِ قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکام جو فرائض ہیں ان کی پابندی کے ساتھ ساتھ مغرب سے لے کر رات سونے تک کا جو وقت ہے اس میں آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں اللہ رب العزت انشاءاللہ عذابِ قبر سے محفوظ رکھیں اور پھر اس کے لیے دعائیں بھی کیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذابِ قبر سے بچنے کی دعائیں بھی کیا کرتے تھے